پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈسپلنری کمیٹی کی تشکیل کے حوالے سے نشر ہونے والے خبروں کی سختی سے تردید کر دی ہے نہ تو ڈسپلنری کمیٹی بنائی گئی نہ ہی کسی کرکٹ کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے آقیب قریشی سے آقیب بتائے گا جو بالکل ٹی ٹونٹی ورلڈ کاف میں شکرت کے بعد محمد رزوان شاہین شاہ فریدی اور بابر آزم کے خلاف میں وہ میڈیا پر ریپورٹ ہو رہا تھا کہ ڈسپلنری کمیٹی ان کے خلاف بنائی گئی ہے ایکشن ان کے خلاف لیا جائے گا جو نے ڈسپلنٹ توڑا ہے اور اس کے بعد جو گروپنگ کی خبریں آ رہی دی اس پر جو ڈسپلنری کمیٹی بنائی جائے گی تاہم پاکستان کرکٹ بورڈ نے آفیشل جو ہے پاکستان جو اس کی تردید کر دی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈسپلنی کمیٹی کی تشکیل کے حوالے سے نشر ہونے والی تمام خبروں کی سختی سے تردید کی ہے پی سی بی کا کہنا ہے کہ ڈسپلنی کمیٹی نہ بنائے گی نہ کسی کرکٹہ اصلاف ایکشن لینے کا پیسلہ کیا گیا ہے کمیٹی تشکیل اور ریپورٹ بنانے کا ٹاسک دینے کے حوالے سے خبریں بے بنیاد اور حقائق سے منافی ہیں پی سی بی نے کہا ہے کہ کلاری اور پہ سوزنڈی لگانے اور جرمانہ آئیت کرنے کے سسلے میں خبریں منگ رٹھیں ٹھیک ہے بہت شکریہ